نمسکار سواغت ہے آپ کا بی ٹی وی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوسانہ اور آئیے خبروں کے شروعات سے پہلے ایک نظر ڈال لے دیں ایک لائنس پر بلدیو باغ میں موبائل دکان میں ہوئی لاکھوں کی چوری سی سی ڈی وی کیمرو میں قید ہوا چور چوری کی وارداز سے ویپاریک علاقے میں مچا ہر کم اور کیرال اور دیش کی انراجے کے ساتھ پردیش میں بھی مانسون کی انٹری ہوئی لیٹ فی الحال گرمی سے عام جن بیچین پردیش میں چوبیس سے پچیس جون کو ہو سکتی ہے مانسون کی دستک چھوٹی مدار ٹیکری شہید اشفاک اللہ خاوات کی نیوازیوں نے کالیکٹرڈ کی جن سنوائی میں پہنچ کر شکایت کی ہے کہ بینہ سیپٹک ٹینک بنائی ایک سلپ کامپلیکس کا نیرمان کر لیا گیا جس کی بچہ سے پورا علاقہ پریشان ہے لیکن نگر نگم سوچھتا ویبھاٹ کے دھکاری شکایتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں شکر میں سنکرامک بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ بنا ہوا ہے کالیکٹرڈ میں آئے جیت سبتہ ہی جنتہ دربار میں سبتہ شکایت کرنے والوں کا تاتہ لگا رہا شہید اشفاک اللہ خاوات چھوٹی مدار ٹیکری کے آئے لوگوں نے بتایا بینہ سیپٹی ٹینک بنائی ایک سلپ کامپلیکس کا نیرمان کر دیا گیا ہے جس کے قارن پورا علاقہ پریشان ہے لیکن نگر نگم کے دھکاری شکایت پر کوئی کارواہی نہیں کر رہی ہیں یہ سمسیہ لے گیا ہے ہمیں ادھر چھوٹی مدار ٹیکری ہفپاک اللہ بارڈ میں تین سوچالے بنا لیے بینہ ٹینک کے کے جو نالی میں مل بہا رہے ہیں جو نالی چوک ہوتی ہے جرہ بھی پورا مل روڈ پہ آ جاتا ہے اور میں تین بار کلیکٹر صاحب کو دے دیا ہوں تین بار کمیسنہ صاحب کو تین بار مہاپور جی کو رنگو بیس صاحب کو بھی دیا نگر نگمہ دیکھ چکا یہ سب ان سب کو دیا ہوں سر یہ چونتی مرتبہ آ رہا ہوں یہ پوری ہمارے یہ عوید بنا ہوا ہے نرمال اور یہ بان کھیڑے جی گئے ہیں چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے گیا ہے اس کے بعد پھر آئے نہیں دیکھنے اور کوئی کار روائی نہیں ہو رہی ہمارے یہ مانگے کہ اس کو توڑا جائے عوید نرمال کو اور وہاں وہ میدان کو سوکش بنایا جائے وہیں ہم کھیڑا سے آئے ایک بزرگ مہیلہ نے اناب شناب بجلی بل کی شکایت کی اور گرام پہاڑی کھیڑا سے آئے یہ وقت نے بتایا کہ کوویڈ انکمپن یکتی نہیں مل رہی ہے زمینوں پر قبضے کی شکایتوں کی سنگھیا بھی زوران زیادہ رہی بجلی بل بہت زیادہ آ گیا ہے کہاں سے دیں گے ہمارے بڑی پتہ والے ستہ ایسو روپے آ گیا ہے سو کے اندر آتا ہے رہا بڑی بناتے ہیں اس نے بڑی پچیس پچاس کی بن گی کہا کہ وہاں بھی گئے تین تیسر مرد یہاں آئے ہیں کوئی سنائی نہیں ہوگا یہاں تین بار وہاں گئے وہ بولتے کہ کم نہیں ہوگا آپ کو دانی پڑے گا پھر یہاں تین بار تین مرد تیسر مرد آ رہا ہے سر میں گرام پہاڑی کڑے سے آیا ہوں پیتہ جی میرے کوویٹ میں ختم ہو گئے تھے میں دو سال سے پریشان ہوں میرے کو کوویٹ انکمپنکتی نہیں مل پا رہی ہے میرے گھر میں بہت پریشانی کھانے پینے کے لئے پرابلم ہو رہے سر یہاں کے ادھکاری جو ہے میری بات آنے کی کاغ جہاں جو میں سب کمپنی میں لگا چکا ہوں کوئی سنائی نہیں ہو رہے سر میرے کو انکمپنی لوگ نرمان مہاراج پر سے آئے ہیں اور ہماری جمین میں برمن کبجہ کر رہا تو اس لئے ہم سکات کرنے آئے ہیں اور برمن ہے برمن ہمارے باجیو میں ہیں ملکل میری سمیشہ یہ ہے کہ برساند کا موسم آنے والا اسٹاپ ڈیم کا نرمان ہوا تھا تو سائیڈ میں دیوال نہ ہونے کی کاران میرے کھیت کی مٹھی کا کٹاؤ ہو رہا ہے اور اس کی ریپیرنگ کا کار شٹارٹ ہوا ہے جیسے دیسے تو ادھکاریوں نے اسواسن دیا تھا مجھے کہ آپ کا ٹی ایس بڑھا دیا جائے گا جس سے کی ریپیرنگ کا کام پھونتہ سے ہو جائے گا لیکن ابھی تک ٹی ایس بڑھا نہیں جس کے کاران پنچائت دوارہ کام روک دیا گیا اس میں سے میرا لگ بھا 15 ڈیسمال میرا کھیت کٹ چکا ہے سبھی شکایتوں پر سنوائی کرتے ہوئے پرشراسنک ادھکاریوں نے آویدکوں کو اچھت کارواہی کا بھروسہ دلائیا ہے نگر نگم کی جنوائی میں پہنچے ایک سیوہ نیورت کروچاری نے بتایا کہ سیوہ نیورتی کے پانچ سال بعد بھی پینشن نہیں مل رہی ہے جینا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس تھاپنا شاکھا کی ادھکاری دھیان نہیں دے رہی ہے کہتے ہیں کہ فائل چوری ہو گئی ہے نگر نگم کی زابطہ ہی جنوائی میں سبتہ کل بیانلی شکایتیں پہنچی جن میں ادھکار شکایتیں ادھکرمن شاکھا اور سوچھتا بیبھاگ سے سمبندھت رہی جنتہ دربار میں پہنچے نگر نگم کی ایک سیوہ نیورت کروچاری نے روتے ہوئے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے پانچ سال بعد بھی پینشن نہیں مل رہی ہے اس تھاپنا شاکھا کے ادھکاری کہتے ہیں کہ فائل چوری ہو گئی ہے ہاں بھٹکاتے رہتے ہیں کہیں تمہیں فائل نہیں ہے تو کہیں یہ ہے تو کہیں وہ ہے اتتا ہی کو بھٹکاتے رہتے ہیں اس لئے آج جنت سنوائی میں آنا باہر کتے سال سے چکر کارٹ رہا ہوں ہیں ہمیں دو تین سال ہو رہے ہیں فائل کہاں ہے آپ کی فائل وہاں ہے اس تھاپنے میں ہو گئی ہے کوئی بولا ہے چوری ہو گئی فائل ہم ہو جانے اس تھاپنا والے نے جانے بھائی بھائی وہیں نیپیر ٹاؤن سے آئے لوگوں نے بتایا کہ پولیس ویبھاگ سے سیوہ نیبرت ایک اتھکاری نالی کی زمین پر قبضہ کر کے عوید نرمان کر رہا ہے لیکن ذمہ دار ویبھاگ اور اتھکاری شکایت تک سننے تیار نہیں ہیں آج میں چوتھی بار جنسنوائی میں آیا ہوں اپنا عویدن شکایت پتر لے کر لیکن جنسنوائی نہیں یہ جگہ سائی کا کارکم رکھا جاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں آج بھی شبے سے آکے اپنا عویدن تائب کرا کے کھڑا ہے کوئی ہر بار آشباسن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا یہاں پر اور کام کو ٹالا جاتا ہے اس اپتے ہو جائے گا اگلی اپتے ہو جائے گا پہلے دن سے میں نے چتایا تھا نگر نیم میں کی اتھکمڑ کیا جا رہا ہے نالی کی زمین اور میرے پلاٹ پر اس کالم گرنے کے دن سے آج وہاں پر آر سی سی وال کھڑی ہو گئی لیکن نگر نیم کا ایک بھی ادھکاری کرمیچاری موقع پر جا کے کام کو نہیں بند کر آیا ہے آج میں پھر آبیدن دینہ آیا ہوں مجھے لگتا ہے اس میں یا تو کچھ آرتک بھشتہ شایر کیا گیا ہے یا در یا دباب کار اس میں کاروائی نہیں کیا رہی کیونکہ سامنے والا ایڈیشنال ایسپیٹ آئیڈ ہے اسی پرکار گھماپور شیطلا مائی وار سے آئی مہیلاؤں نے اتکرمن کی شکایت کی اور گڑھا شیطر سے آئی ایک مہیلانیا نگمپا نیوکتی کی مانگی ہے ہم گھماپور سے آئے ہیں سیطلا مائی وار سے ہم بینجمن کے باڑے سے ہیں گے وہاں پہ ایک فیملی ہے ویلیم فیملی ہے جو انجلی ویلیم کے نام سے ہے ان کے بیٹے اور ان کی بہو انہوں نے سب نیاوید روپ سے پورا کبجہ کر لیا کھوہاں اندر کر لیا ہے نالی اندر کر لیا ہے سب کچھ اندر کر لیا ہے اور نالی اندر کرنے کے بعد ہم لوگوں کا پانی چوچھوک ہو گیا ہے نالی ساف نہیں ہو پاری ایک ہوئے سے ہم لوگوں کا پانی پورا دوسری تھو گیا ہے تو ہم لوگ اسی لیے ہم لوگوں نے اتی کرمن میں لگایا تھا اور سبھی پورے کاربائی پوری ہو گئی ہے چندت ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا اس کے بعد بھی نگہ نگم والے وہاں توڑنے ہی لیں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پولیس بل نہیں مل رہا کبھی کہتے ہیں کہ ہم کو آپ کا یہ کارمچاری نہیں مل رہے ہیں توڑنے کے لیے تو وہ لوگ بہت دکت دے رہے ہیں اس لئے آج ہم لوگ جنسنوائی میں آئے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پوری جو مصیبتیں ہیں جو پرسانیہ ہیں وہ آج ہم جنسنوائی میں اپنی باتیں رکھنے کے لیے آئے ہیں میرے سب بھی نہیں ہے میرے ہیلگرین بھی نہیں ہے میرے ہم کوئی نہیں کمانے والا تو وہی میں ابھیدن لگانے آئی تھی کہ میرے کو ملے گی موڈے یہ جل بھوگا ہوں کیا نام کیا رہانی پرشاکتے ہیں کیا چاہتے ہیں نوکری چاہتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ساسور بیسپار ہوگا ہے پتی بیسپار ہوگا اس کے جگہ میں کوئی نوکری چھوٹے ہیں دو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اپر آیوک تیویت وی سید فاجپہی نے جنتہ کا دکھ درد سنتے ہوئے انہیں اچیت کارواہی کا بھروسہ دلائیا ہے رامپور ایف سی آئی گودام کے پاس رہنے والے کی یوک دوالہ فاصی لگا کر آدم حتیہ کرنے کی ماملے کی نشپت شجاج کی مانگ مرتک کے پریجنوں نے پولیس اتھکاریوں سے کی ہے پیڑت پریوار کو یوک کی حتیہ کا اندیشہ ہے اس ماملے کو لے کر پیڑت پریوار نے ایس پی کاریالے کی جن سنوائی میں شکایت درج کرا کر نیای کی گوہان لگائی پولیس ادھکشک کاریالے میں اس منگلوار کو جنتہ دربار کی مادھیم سے پولیس اتھکاریوں نے عام لوگوں کی شکایتوں کو سنا جنتہ دربار میں شہر اور گرامین شیطروں کیاویدہ بڑی سنکھیا میں پہنچی اور شکایت درج کروائی جن سنوائی میں رامپور ایف سی آئی گودام کے پاس رہنے والی نجمہ بی نے اپنے پتر محمد ساحل دوارہ سندگد حالاتوں میں فالسی لکھا کر آدم ہتیا کیے جانے کی کھٹنا کی نشپکش جاج کی مانگ کی پیڑت پریوار نے آشنکت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پتر کی ہتیا کی گئی ہے اس ماملے میں گورک پرتھانا پولیس دوارہ جاج کی جا رہی ہے لیکن اب تک نہ تو کسی سے پوچھتاج کی گئی اور نہ ہی مرتق کے موبائل فون اور سی سی ٹی ویڈیو کی جاج کو آگے بڑھایا گیا لہٰذا پریچنوں نے نشپکش جاج گرنے آئے کی کوہان لگائی ہے میں رامپور سے آئی ہوں ایف سی آئی گلہ گودام کے سامنے سے میں کیا بولتے اپنے بیٹے کو مطلب انصاف دلانا چاہتی ہوں میرا بیٹا کیا بولتے ہیں ایسا کری نہیں سکتا اور میرے جو کارروائی میں نے کی ہوں اس میں میں کوئی لوگ مطلب سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے اس میں سمبورٹ کریں اور میرے بیٹے کو انصاف دلائیں اور کیا بولتے ہیں میرا بیٹا ہی کمانے والا تھا میرا بیٹی کی سادھی ہونے والی تھی میں کیا کروں مجھے مدد چاہی ہے کیا ہوا تھا کیا تھا وہ سا ہاتھیا کی تھی اس نے وہیں رانجی تھانہ باپنگر سے آئی ایک محلہ نے اپنے پریوار کے کچھ لوگوں پر جان سے مارنے کی دھمکی دینے کی آروق لگائے پیڑیتا نے بتایا کہ اس کا پتی نکی سونکر ورطمان میں جیل میں بند ہے پتی کے جیل میں جانے کے بعد پریوار کے کچھ صدست سے اس پر انرگر آروق لگا کر جان سے مارنے کی دھمکی دی رہی ہیں اس ماملے میں محلہ نے پولیس سے کارواہی کی مانگ کی ہے جمینا ان کے اوپر جلد سے کارواہی کی جائے سپڈی کے ودیہارتی نے اور انے پولیس ادھکاریوں نے آویدکوں کی شکایتوں کو سنا اور فریادیوں کو شکایتوں کی جاچ اور کارواہی کا اشبہ سن دیا آج جن سنوائی میں پولیس ادھکشک مہدے دوارہ سوائن جن سنوائی لیے ایوام ادھکانش ماملے جو پریوارک پروتی کے رہیں ایوام جمین سنوائی ماملے آئے ان سبھی ماملوں میں پولیس ادھکشک مہدے دوارہ سبھی ادھکاریوں کو ایوام سبھی تھانہ پرپاریوں کو نردیشت کیا گیا کہ ایک ہفتے کی اوہدھی کے اندر ان سبھی شکایتوں کا ویدھانک نیرہ کران کریں جن شکایتوں میں بھی راجست سنوائی شکایتوں اس میں اپنے سمبنگ بھی تحصیل دار اور ایس ڈی ایم سے بات کر کے شیگرین شکایت کرتا ہوں کا نیرہ کران کرنے کے کوشش گئی چندہ دربار میں چالیس سے زیادہ شکایتیں درج کی گئیں پردیش کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہار ان دور سے ویشیش ویمان سے دمنا ویمان تر پہنچے ویمان تر چوہان منگلوار کی دو پہر ویشیش ویمان سے جبالپور کے ڈمنا ویمان تر پہنچے ڈمنا ویمان تر پر مکہ منتری ہلی چاہ کرتے ہوئے آفش دشان نردیش بھی دیئے پریابرن کو پردوشن سے بچانے کیلئے نگر نگم یاگیات میں بھاک اور ویمان سنگٹنوں نے جنجاگرن ابھیان چلایا اس دوران پھل سبزی ٹھیلر سنچالکوں وکرطاؤں کو سنگل یوز پلاسٹک کپ یوگ نا کرنے کی سمچھائش دی گئی ساتھی پھل سبزی وکرطاؤں کو کپڑے سے بنے نیشل ک بیگ بھی دیئے گئے اور ان سے اپیل کی گئی کہ پلاسٹک پر پیپر اور کپڑے کی بیگ اپل پریابرن کی سنڈکشن اور سرکشا کی درشتی سے منگل وار کو نگر نگم یاد یاد ویفاگ ڈاکٹر ایسی اور انی سنگٹ نے جن جاگرن ابھیان چلایا زوران سبزی پھل اور انی خات سامگری بیشنے والے ویاباری وں دیش دیش رکش کریں گے کبھی بھی پنی پنی پلاسٹک پاوچ کا یوز نہیں کریں گے پلاسٹک مکت ابیان کی تحت کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش پلاسٹک مکت رہے پنیا مکت رہے اس لیے ہم نے یہ سندیش کھیلے والوں میں پلاسٹک پریوک کرتے ہیں پنیوں کا پریوک کرتے ہیں پھل پریوک کرتے ہیں انہیں سمجھایا کہ پلاسٹک پریوک نہیں کرنا ہے کپڑے کے بی کاغج کے بی پریوک کرنا ہے اس سے ہمارا پریعاورن دوشت ہونے سے بچے گا اور آنے جو پیڑی آنے والی پیڑی ہے وہ سرکشت رہے گی آج آپ لوگوں نے آج ہم لوگوں نے نگر نگم کے ساتھ مل کر یہ اوم سائی ویژن کے ساتھ مل کر پی ایم پی ایسیشیشن ڈاکٹر ایسیشن ہے ہم لوگ سم نے مل کر یہ پی پلاسٹک مخت ابھیان کے لیے کپڑے کے بیگ اور پیپر کے بیگ باٹے اور ان کو سندیز باٹے گئے ہیں کپڑے کے تھیلے باٹے گئے ہیں کیا سمجھائی یہ دیا ہے پنی کا اپیوگ نہ کریں سب پبل کو فری ور کے اوپ لکس میں اس دوران فل اور سبزی وکرطان کی ساتھ دکانداروں کو کپڑے سے نرمیت بیگ اطلب کر آئے گئے بیل کھیڑا باولا شکایت کرنے پر بھی کوئی کارواہی نہیں کی جا رہی ہے شہی شہی پورا بیل کھیڑا باولا گرام کے یوماوں نے کلیکٹ شکایت کی ہے کہ گرام کے دوانگو دوارہ نرمدہ میں ریت شکایت تک نہیں رہے ہیں جب کی اوید ریت اتھ خنن کو لے شیدر میں پہلے بھی دو ہتیائیں ہو چکی ہیں خنیج اتھ کاریوں کو ویڈیو اور فوٹو بھی سوپی گئی ہیں لیکن اتھ کاری دھیان نہیں دے رہے ہیں اٹھا دی پورے گاؤں کو آپ نے کیا ہے آپ نے کیا تو بھائی سب کو سنسنی کا ماحول ہے یہ پاولا گرام کی اپنے بیل خڑت آنے کے انترگت میرے گاؤں کے پاوس ہے پاولا ندیہ اور ندی میں پل بنا کے رکھا انہیں حرن ندی کا اسٹتر سماپت کر دیا ہے نرمدہ ندی کی ریت نکال رہے ہیں تو ہرن ندی پیسے انہیں راستہ بنا کے رکھا گرام باولا کے یماؤں کا کہنا ہے کہ ادھکاریوں کے سنرکشن میں ریت کا وید کاروبار چل رہا ہے اس لئے اب تب کوئی بڑی کاروا بورنگ خراب ہو جانے کی کارن چیر راجیب نگر بستی میں جل سن کٹ ویاب تھے بوند بوند پانی کے لئے سن گھر شو رہا ہے لیکن ذمہ دار عدhikاری جنت کی تکلیفوں کی طرف مہینے سے ریپارشان ہیں مہینے سے پانی ہی نہیں آتا ہم لوگ کو روڈ سے جانا پڑتا ہے لینے اور پھر اگر کبھی ٹینکر آگے تو ٹینکر میں بھی اتنے سارے لوگ آتے کہ ملنا مسکل ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے تو فول ہوتے ہیں بہت سارے چیری تال راجیب نگر بستی میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ سمارٹ سٹی کے کاریوں سے سمارٹ نیز غیب ہیں ایسے میں جبلپور سمارٹ سٹی کیسے بن پائے گا یہ کہنا مشکل ہے کورونا کال کے داران کوویٹی کا کرن ابھیان کا فارم بھرنے والے جنسواس رکشکوں کی سواس ویبھاگ نے ماندے کا بھکتان نہیں کیا ہے ایسے میں جنسواس رکشک خود کو تھگا محسوس کر رہے ہیں کوویٹ کال میں جان کو زوگی میں ڈال گا ٹکا کرنے جیسے ابھیان کا کارے کرنے والے جنسواس رکشکوں کو ہی سواس ویبھاگ بھول گیا ہے جنسواس رکشکوں کی مانے تو انہیں کوویٹ کال میں کیے گئے ٹکا کرنے کے کارے اور راشتی پلس پولیو ابھیان کے دہت پولیو ٹکا کرنے ابھیان کے کارے کے ایوج میں سواس ویبھاگ نے اب تک ماندے کا بھکتان نہیں کیا ہے سواس ویبھاگ بجٹ کی کمی کا حوالہ دے کر ماندے کا بھکتان نہیں کر رہا ہے جس سے جنسواس رکشکوں میں روشویاب تھے کرونا کال میں ہم نے کوویٹ نانٹی میں سواس ویبھاگ کسانر کندے سے کندے ملا کرنے ڈیوٹی جو آدھائی نے بھائی اس کے بعد ہم کو آد تک نہ ماندے بھکتان نہیں دی نہ کوئی بھیتان دیا گیا ابھی تک ہم نے لیپروسی میں کام کیا لیپروسی کا دیو پیسے بھی نہیں ملا ہم کو پلس پولیو جائے سے راشتی کارے کرم جو ایسے ہوتے ہیں ان میں ہم نے ڈیوٹی کی آد تک اس کو کوئی ماندے بھکتان نہیں کی گیا ہم چاہتے سار کہ ہم کو جو پلس پولیو کا پیسے وہ بھی ہم کوئی دیا جائے اور آنگنواری کار کرتا ہم آسانات میں ڈیوٹی کری تھی ان کو کوئی ماندے بھکتان نہیں کیا گیا نہ لیپروسی کا پیسے ہم کو دی گیا کرونا کال میں ہم نے ڈیوٹیو کی تھی آتک اس کا ماندے بھکتان نہیں کیا گیا ہم لوگوں نے لگاتار کام کیا کار کرنے کے بعد ہم لوگوں کو آبی تک ماندے نہیں ملا ہے کئی بار گیاپن دیا ہے سواستو آکو بھی دیا ہے یہاں تک کہ سبھی کئی کہنا ہے سرکارت سے کہنا ہے سارے کاموں کا بجٹ ہے سارے کاموں میں سرکلیٹی ہے لیکن ہم جنسوارک شکوں کو جو ہم نے کار کیا ہے دو سو روپے پیڑے کا ماندے دینے کے بعد ملنے ہیں اور وہ بھی ملنے میں اتنا سمیہ ہو گیا دوہزار اکیس سے لے کے جنسوارک شکوں نے ماندے کی مانگ کو لے کر کلیکٹر کے نام زلاپریش شاہسان کو اب مانگ پتر سوپا ہے جبلپور میں شاہسان پریش شاہسان ادیانوں کی دیکھ ریک کی چندہ نہیں کرتا لہٰذا زیادہ در پارکوں کی حالت بد سے بدتر ہو چی جا رہی ہے پریٹر کے لہٰذا سے مہتبون جبلپور کا شہرپرن ادیان بھی شاہسان پریش شاہسان کی اندیکھی کا شکار ہو رہا ہے پرکرتی کی گودھ نباز شہرپرن ادیان جبلپور میں پریڈن کے لحاظ وردان ثابت ہو سکتا ہے لیکن دیکھ رہے ایک اور اندیکھی کے کارن پارک کی سندرت اور سرکشہ بدحال ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اب یہاں پریٹکوں کے آنے کی سمبھاونا بھی کھٹ رہی ہے اس تھانی لوگ پارک میں ماننگ ووک کے لیے آتی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ پارک میں جگہ جگہ گندگی ہے سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ سرکشہ کی ابحاؤں میں پارک میں آساماجک تطو کی سکریت بنی رہتی ہے جس سے پارک آنے والے لوگ بھائی بھی ترہتے ہیں یہاں پہ ساپ سپائی کی تھوڑی کمی ہو گئی ہے اور آساماجک تطو تھوڑا زیادہ بڑھ گئی ہوئے ہیں اس لئے آج ہم بھی وزٹ کرنے آئے تھے بسے تو جوگنگ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے پلیٹ فارم ہے جو اپنے گھریلو ویکتی جو بھی آتے ہیں مہلائے بہنے سب بہت اچھا ہے شیلپرنو دھیان ہے یہ لیکن یہاں پہ کچھ رات میں جو آساماجکتا ہے تو بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس کے لئے سرکار دھیان دے اور اس چیز میں سودھار لائے جھولے وغیرہ بھی ٹوٹے رہے ہیں جھولے وغیرہ بھی کچھ ٹوٹ گئے ہیں تو اس میں سرکار کو یہی بولنا چاہوں گا کیونکہ اس کو جل سے جل ٹھیک کر آئے اس تھانی لوگوں اور پریٹکوں نے نگر نگم سے شیلپرنو دھیان کے رکھ رکھا اور سرکشہ سنبندھی بیوستائیں کرنے کی مانگ کی ہیں زلے کے پولیس تھانوں اور چوکیوں میں کھڑے زبدی کے واہن کبار ہو گئے ہیں جو تھانہ پریسروں کی سوچتہ پر داگ بن گئے ہیں ان واہنوں کی اگر سمیہ پر نیلامی ہو جاتی تو شاسن کو شاید کروڑوں روپے کا راجہ سو ملتا حالانکہ پولیس مخیالے کے دشاں نردیشوں کے بعد ویبھاگی ادھکاریوں نے اس دشاں میں کام کرنا شروع کر دیا ہے پولیس کے ورشت ادھکاری تھانوں کا نرکشن کر 25 پولیس ایکٹ اور اپرادت پرکرنوں میں درج واہنوں کی سمیتشہ کرنے میں جو ٹک ہوئے ہیں زلے کے ویبھنے تھانوں میں 25 پولیس ایکٹ کے تحت ہی اپرادتی کھٹناوں کے تحت ضبط کیے گئے واہنوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے یہاں کئی واہن تو ورش رکھے ہوئے ہیں جو کبال بن چکے ہیں ان میں سے کچھ واہنوں سے سمبندیت پرکرن نیالوں میں چل رہے ہیں تو وہیں کئی واہن ایسے ہیں جنہیں 25 پولیس ایکٹ میں ضبط کیا کیا ہے لیکن ان واہنوں کے مالک ویت دستاویز لے کر انہیں لینے نہیں آئے ایسے میں تھانے میں ان واہنوں کو سرکشت رکھنے کی جگہ اور ویوستہ نہیں ہے اگر ان واہنوں کوئی سمیہ پر نیلامی کر دی جاتی تو شاید شاسن کو کروڑوں روپے کا راجت سو پرابت ہوتا حالانکہ اب اس دشاہ میں پریاست تیز کر دیئے گئے ہیں پولیس مکھیالے کے نردیشوں کے بعد ورشت پولیس ادھکاریوں دوارہ تھانوں کا نرکشن کر ضبط واہنوں کی ستھی اور نراکرن کی سمکشہ کی جا رہی ہے ساتھی تھانہ پرباریوں کو واہنوں کے ڈسپوسل اور نیلامی کے سمبند میں آفشت دشاہ نردیش جاری کیے چا رہی ہیں بردوان میں جو تھانے میں سب سے بڑی سمجھ جا ہے لاباری سباہنوں عجبت واہن کو رکھ رکھاؤ ایوہم ان کا نرکرن کیسے کیا جائے اس سمبند میں آج یہ بیٹھک لی گئی تھی ہاں رائی تھانے میں ان کو پراپر ڈی جی صاحب کا عادے سے انہوں نے ایک پراپر ایسوپی بنائی ہے اور اسی ایسوپی کا پالن کروانے کے لیے میں آج یہاں پہ آیا ہوں اس میں اپنے محلے کے عادے سے جب پرکرن میں جب لاباری سب یا کسی ارد آنے بیواز گوارہ رکھے گئے وہاں ان کا جو ہے کس طرح نیاکرن کیا جائے اس سمبند میں بیٹھک لکھے گئے دراصل تھانوں میں زبط واہنوں کے نیلامی سکشم ادھکاریوں سے انمتی ملنے پر ہی واہنوں کے نیلامی ہو سکتی ہے وہیں اپرادھک پرکرنوں میں زبط واہنوں کا نیراکرن نیالوں کے نردیش کے تحت ہوتا ہے تھانوں میں زبط واہنوں کی نیلامی کئی ورشوں سے نہیں ہوئی ہے زلے میں چوری کی واردات یہ لگتار بڑھتی جا رہی ہیں خاص بات یہ ہے کہ پولیس کو CCTV فٹیج اپ لفد کرائے چانے کی بات بھی پولیس چوروں کی پتہ سازی تدور سراغ تک حاصل نہیں کر پا رہی ہیں بیتی رات بلدیو باگ مکھی چوراہی پرسیت ایک موبائل دکان میں سندھ ماری کرتے ہوئے چوروں نے مہنگے موبائلوں پر ہاتھ ساپ کر دیا چوری کی واردات بھی CCTV کیمرے میں قید ہوئی ہیں زلے میں چوری کی ماملے لگتار بڑھ رہی ہیں سڑکوں گھروں اپ رتشتھانوں میں لگتار چوری کی واردات اکھٹیت ہو رہی ہیں لیکن پولیس چوروں کی پتہ سازی تدور ان کا سراغ بھی موبائل شاپ میں چوروں نے سندھ ماری کرنے کے بعد لاکھوں روپے قیمت کے موبائلوں پر ہاتھ ساپ کر دیا چوری کی واردات CCTV کیمرے میں بھی قید ہوئی دکان سنچالک کا کہنا ہے کہ ورش 2019 میں بھی ان کی شاپ سے لاکھوں کے موبائل چوری ہوئے تھے لیکن اب تک اس معاملے میں بھی پولیس کے ہاتھ خالی ہیں سب میری دکان بالا جی کمیلیشن نام سے بلدہ وقت چوک میں ستے تھے قریب رات میں بارہ بھی گیا سپس کرن چلانی میرا بچھیجے کہ موبائل پر ایک میسیج آیا الارم بجا اس میں کہ اندر دکان کے اندر کوئی ہے تو ہم نے جو کیمرہ کھولا تو اس میں سفید کپڑے سے سفید کلر سے کچھ دیکھ رہا تھا تو ہم نے طرح دونوں دکان آئے دکان کے باجیو میں دیکھا تو وہاں دیوائل ٹوٹی تھی دیوائل ٹوٹی تھی اس میں کسی رات سے اس میں چھت کیا ہے اور وہ چور اس چھت کے جریے اندر گوزا اس نے قریب یہاں سے چوبیس سے پچھتیز موبائل جو کی چوری کیے جس میں آئی فون وہ کو بھی وہ اور ورن پلس کا سٹاک تھا لگوک کتھے کی چوری اگر مانتے ہیں لگوک تیرہ لگو کل رات میں لگوک بارہ بجے کے آس پاس ایک نکم جنی گھڑنا موبائل ساپ پر بلدباک شرائے کے پاس میں گھڑیت ہوئی ہے اس میں دکان سنچالک بالا جی موبائل کے رنجی چلانی جی ان کی دکان میں ایک سیفٹی الارم لگا ہو تھا جب سیفٹی الارم بجا وہاں پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ دکان کی سائیڈ کی دیوار کو اگیا تاروپی کی دوارہ توڑ کر پر اندر پرویش کیا گیا ہے اور دکان میں رکھے ہو لگ بھگ تس کیارہ موبائل چوری کر لیے گئے ہیں ابھی فریادی پکس کی طور اس میں ایفائیو در جنی کرائی گئی ہے سوشنا رات کو ملنے پر میں سویم بھر پلیس اسٹاپ پہنچ گیا تھا جو فٹیز ملے ہیں اس کے آثار پر اس میں ابھی 3500 رات میں کی گئی ہے اپنا دی پرکن بنجویت کیا جا کر سیگر اس کا پتہ رسی کی جا بے گی ویہ پارک شیطر میں ہوئی سیندھواری اور چوری کی اس واردات سے پورے علاقے میں ہر کم مچا ہوا ہے دکان سنچالک نے کوتوالی تھانے میں ماملے کی شکایت درج کر آئی ہے مدی پردیش پہ اس ورش مانسون کے انٹری لیٹ ہو گئی ہے اب مانسون کی دستک 24 یا 25 جون تک ہونے کی سمبھاونا ہے حالانکہ اس کے پہلے پردیش کے قیزلوں میں آنڈھی اور گوندہ باندھی ہو سکتی ہے فلحال مانسون لیٹ ہونے سے لوگ چندت ہیں کیونکہ لوگوں کو بھیشن گرمی اور تیز دھوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیرل سہیت دیش کے انیراجیوں کے ساتھ ہی مدی پردیش میں بھی مانسون کی انٹری لیٹ ہو گئی ہے مانسون 8 جون تک کیرل پہنچ سکتا ہے اس کارانہ یہ پردیش میں بھی دیری سے پہنچے گا حالانکہ اس دوران آنڈھی اور ہلکی بارش ہونے کی سمبھامنا بھی بنی رہے گی ادھر مانسون لیٹ ہونے سے لوگ چندت ہیں کیونکہ انہیں بھیشن گرمی اور تیز تپش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پردیش کے کئی حصوں کے ساتھ ہی جبلپور زلے میں دن کے وقت تیز دھوپ اور تپن بڑھ گئی ہے جس سے لوگ حیران پریشان ہیں جلدی ہوگی اس بار بارش لیٹ ہوگی چپ چپی گرمی پڑ رہی ہے لوگوں کو مجبوری میں گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے اپنا کام دھام دیکھنے کے لیے نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس موسم کو دیکھ کے کوئی گھر سے باہر ہی نہ لکھنے موسم کا مجاز تو بہت ہی روخہ ٹائپ کا ہے کیونکہ اتنی اومس اتنی گرمی بھری دن کٹ رہے ہیں اور موسم بیواغ کے مانے تو جو مانسون آنا تھا تو دستے پندر تاریخ تک آنا تھا مگر مانسون 20 سے 22 تاریخ کے آنکے بڑھنے کی سمبھاونا ہے پر ایسی اومس بھری گرمی میں بکتی کا جینا دوبھر ہو گیا ہے بکتی گھر سے لگل نہیں پا رہا گھر کے اندر تک چین نہیں اتنی گرمی ہے موسم بیگیانیکوں کی مانے تو پردیش میں مانسون کے انٹری 24 اے 25 جون کو ہوگی اس حساب سے جبلپور میں بھی مانسون لیٹ آئے گا خبروں کا سلسلہ لگتار جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے بی ٹی وی نیوز